السلام علیکم اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے ہماری کہ جو انکار کر رہے ہیں ان سے دلیل مانگی جائے جی منع کی دلیل کیا ہے منع کی دلیل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبر کے اوپر دعائیں مانگی قبر کے اندر دعائیں مانگی قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کرنے کے بعد دعائیں مانگی الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت مولا علی شہر خدا آپ کی والدہ کی قبر کو جب سیدھا کر لیا گیا تو بعد میں آپ نے یہی دعا فرمائی اللہم مغفر لے امی فاطمہ تب انتیہ سدن ووسیہ علیہ حمد خلحہ بجائے نبی کا والنبیاء اللہ من قبلی تو یہ ساری باتیں ہماری موجود ہیں جو انکار کرے اب ان کا بھی تو حق بنتا ہے انکار کی کوئی دلیل لائیں تلاوت کلام مجید کو روکنے کی کوئی دلیل لائیں دعا روکنے کی کوئی دلیل لائیں لنگر تقسیم کرنے کی کوئی دلیل لائیں شہداء اہد کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا بناو اور پھر حضرت امیر حمزہ کے آل حمزہ کو پہنچاو تو کھانا بنایا گیا آل حمزہ کے گھر پہنچایا گیا مدینہ کی ساری عورتیں وہیں بیٹھی ہوئی تھی وہ اور ماتم کی یہ کیفیت تھی پھر وہیں پر کھانا تقسیم کیا گیا میں حضرت امیر حمزہ آپ کے گھر میں تو یہ بھی آپ پوچھیں ان سے اسلام